دوستو پراپٹی گروہ کل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ بیویردہ انویسٹرز ریال سٹیٹ کے اوپرے دوستو میں ہوں راجون سنگھ محلی ریال سٹیٹ کوچ ریال سٹیٹ بکس کا آرثر اور موٹیویشن سپیکر آج کا جو ٹاپک میں نے چنا یہ بیویردہ انویسٹرز کیوں لکھایا ہے کیونکہ جو انویسٹمنٹ کرنے والے بندے آتے ہیں ہمارے پاس وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو مکس کر دیتے ہیں کہ ہم نے ہم انڈی یوزر ہیں یا پیورلی انویسٹر ہیں میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے بھی کلیر کیا ہے کہ یدی آپ انڈی یوزر ہو پھر آپ کو پریشانی نہیں آپ نے پروپٹی لے لی اور آپ اس کو یوز کرو گے اس میں رہو گے وہ یدی دکان یا شو روم ہے تو اس کو آپ پارک اینگل سے کرائے پہ اس کو دے ہوگے یا اپنا کوئی بیجنس کرو گے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا وہ ریٹ بڑے یا نہ بڑے سپوز میں کوئی ہوتل لینا چاہتا ہوں میں ہوتل میں لے کے پروپٹی لے لی اور پروپٹی میں ہوتل شروع کر لیا تو میرا جو دھیان ہے ہوتل کی سیل پر جائے گا کہ میرے کتنے روم بک ہو رہی ہیں میرے کو کھانے کا کتنا پیسہ آ رہا ہے میرے سٹاف کی تنکھائیں کیسے نکل نہیں ہیں یدی اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے سونے بے سوا گئے یدی نہیں بھی بڑھتا تو میرے کو تکلیف نہیں ہوتی جبکہ انویسٹر کو کیا ہے جو انویسٹر ہے پیورلی انویسٹر ہے اس کو یہ تکلیف ہوگی کیونکہ اس نے پیسہ لگایا ہی اس لیے ہے کہ اس کا پیسہ بڑھ کر ملے اس کو ریال سٹیٹ انویسٹر جو ہے وہ اپنے پیسے کو ریال سٹیٹ انویسٹر ہو یا سٹوٹ مارکٹ والا ہو یا دوسرا جو انویسٹمنٹ کرے گا وہ ہنڈر پرہنٹ اس میں سوچے گا کہ میرے کوئی اس میں زیادہ کیا ملنے والا ہے یا دی وہ زیادہ ملنے والا ہوگا تو وہ سیٹسپائی ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا کئی بار ہم مگالتے میں آکے گلتی گلتی کر کے ایسی جگہ پر اپنے پیسہ لگا لیتے ہیں جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا نہیں واپس نہیں ملتا کئی بار نقصان بھی ہو جاتا ہے اب کوئی کئی سجن میرے پاس آتے ہیں ان دنوں میں تو بہت آ رہی ہیں کہ ہم نے محالی میں پروپٹی لے کہ تو یہ محالی میں ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں محالی میں لے لو کوئی بات نہیں جہاں آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں محالی میں ان کا جو اٹریکشن پوائنٹ کیا ہے جو پوائنٹ آف اٹریکشن یہ ہے کہ پوسٹ کرونا سے لے کے آج تک محالی میں پروپٹی کے ریٹ کافی بڑھ گئی ہیں تو وہ لوگ سوچتے ہیں جی ایک کروڑ پندرہ لاکھ کا ہو گیا میرا دوست تھا جی اس نے ڈیڑھ کروڑ کا لیا تھا وہ ایک کروڑ دکھ رہا ہے نا اسی کے اوپر دیکھتے ہیں سین بیہنڈ تا سین دیکھنے کی ہمیں عادت نہیں ہے سین بیہنڈ تا سین کیا ہے جس آدمی نے دس سال پہلے ایرو سٹی میں پروٹ لیا تھا تو وہ دس سال تک انتظار کرتا رہا کہ اس کا کوئی اپریشیٹ ہو جائی ریٹ تو وہ اپریشیٹ ہی نہیں ہو اپریشیٹ بالکل نہیں ہوا اور اپریشیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کنیوں کو بینک بیاج بھی اپنے پاس سے بھرنا پڑا جنہوں نے لون لے کے پلوٹ لیے تھے تو ان کا مطلب یہ سمجھ سکتے ہو کہ ان کا جتنا نقصان اس کا پلوٹوں نے کیا ہے جو ریٹ سے وہ ریٹ بھی بہت نیچے آیا تھا تو یہ جدی ہم نے پیک ریٹ پہ پلوٹ لیا ہو اور بینک سے لون لے کے لیا ہو تو میں یہ سمجھتا ہو کہ آپ کی ساری کی ساری یقم جو ہے وہ ایک بار مٹی ہو سکتی ہے مطلب وہ پلوٹ میں سے جو اس میں ہمیں دس سال بعد گھٹے میں بیچنا پڑا ہو اور اوپر سے ہمیں بیاج پڑ گیا ہو تو یہ سمجھ سکتے ہو ہمیں پلوٹ وہ کتنے کا پڑ گیا داڑی سے موش بڑ گی داڑی سے موشیں ہمیشہ بڑھ جاتی ہیں جب ہم پلیننگ کر کے نہیں چلتے اب بھی ان کے پاس جو اٹریکشن پوائنٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہمارے بندوں نے اتنا پیسہ کمالی اس میں میں کہتا ہوں دونوں کو کمپیریزن کر کے چلو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ بھی کمپیریزن کرو کہ دس سال پہلے کیا تھا آج کیا ہے ابھی مطلب ٹھیک ہے تاجہ تاجہ کام چل رہا ہے ٹھیک ہے کل کو یہیں پر کچھ ہو جاتا ہے ببل ہو جاتا ہے ببل ہے سمجھ سپوس اور پنیس میں لگ گئی تو یہ کہاں کھڑے گا پھر تو آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں اور ید یہ چیزیں آپ دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر آپ کہیں نہ کہیں بہت اچھے طریقے سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہو انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انیلسز کرو جو بینجیمین گرام کی کتاب ہے تو انٹیلینٹ انویسٹر اس میں اس میں یہ تو لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو انویسٹر کیا کرتا ہے وہ انیلسز پروپر انیلسز کرنا اس کا انیلائز کرو اس کو پھر ہمارا سیفٹی اور پرنسیپل نمبر تین ریٹرن آن انویسٹمنٹ تین تو فارمولے ہیں تو یہ یدی ہمیں یہ ہم کر کر کے اس میں سرچ کر لیں گے اس کے اوپر ہم تین اپنا دماغ لگا لیں گے تو ہمیں نقصان ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے نہیں تو نقصان ہونے کے چانسز ہوئی جاتے انہوں نے یہ کہتا ہوں یہ میں نے لکھایا جو بیویرmens ایڑنو بریکو اور منٹل بیریر میں جو آدمی محالی میں رہ رہا ہوا محالی سے باہر نکلنے نہیں چاہتا جو آدمی یونانگر میں رہ رہا ہے باہر ہیں آپ ریئیل ست میں یدی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ہر انگل سے ہر آس پاس کے شہروں میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر ریٹ بڑھنے کے چانسز ہیں ہمارے یہاں بڑی سڑکیں نکلی ہیں ابھی اور ایک سال پہلے جن جن جمینوں کا تیس لاکھ رپے ریٹ تھا آج ایک کروڑ پر ہو گیا یہ دلی سے آگے لوگوں نے پیمنٹ لوگوں نے مطلب انویسٹمنٹ کر لیا یہ دی ہم دلی کے آدمی دلی میں بیٹھے اور تیس لاکھ والی جمین کو بیچ کے ستر لاکھ رپیا اس لیے کما پائے کہ ہم دلی سے اٹھ کے یہاں پر آگے اور جہاں والے لوگوں نے بھی جو جتنی انویسٹمنٹ کرنے تھی کر لی میرا ایک دوست ہے ستنام سنگھ مان اس نے کھرڑ کے پاس تریپڑی گوں ہیں اس میں بڑی روڈ نکلنی تھی اور بہت کم ریٹ میں جمین ملی تھی بتیس لاکھ رپے ایک کر میں انہوں نے لے لی ان کے کسی رشتے داروں کی تھی انہوں نے لے لی اور روڈ جب مار کوئی ائر مار کوئی تو وہ روڈ جو جمین ہے وہ پوری کمرشل ہوگی اور اس کے بعد اس کا ریٹ بتیس کو پانچ سے ملٹی پلائی ہو گیا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روڑے ایک کروڑے آج شاید اس سے بھی زیادہ ہو تو سمپل بات یہ ہے کہ ہمیں جہاں بھی اپورچنٹی ملتی ہے بیسٹ اپورچنٹی ہے وہاں پر جانا ہے ہم نے جہاں بھی بیسٹ اپورچنٹی ہمیں انویسٹمنٹ کے حساب سے ہماری ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے حساب سے جہاں ہمارے سیفٹی اور پرنسیپل کے حساب سے جانا ہے تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو یدی ہم یہی منٹل بیریئر نہیں توڑیں گے ہم جس جہاں بیٹھے ہیں وہیں کوئے کے مینڈک بن کے بیٹھے رہیں گے تو ہم ریالی ریال سینس میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتے جتنا لوگ باہر لکما دیتے ہیں آپ نے اپنے موقع تلاش کرنے ہیں کہ ہمارا مئیس میں ابھی ریال سٹیٹ میں موقع کہاں ہیں انویسٹمنٹ کرنے کا اس کی سٹڈی کرنی ہے پروپر طریقے سے وہی تین فارمولے انیلسز کرنا ہے سیفٹی اور پرنسیپل دیکھنا ہے اور اپنی ریٹارن انویسٹمنٹ دیکھنے ہیں یدی ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں یا اپنے ذمار لیں گے تو ڈی فننٹلی ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے دوستو سب سے پہلے یہ ہی سمجھنا چاہی ہے کہ آپ انٹرویو لیں نی ابہ جائی سپنا کچھ جائے میں انکی سب سے پہلی یہی انٹرویو لیتا ہوں چاہے وہ ٹیلی فون پہ ہماری کنسلٹنسی بک کو یا میرے پاس آکے پرسنل طور پہ لوگ سلاح لینے آتے ہیں کنسلٹنسی بک کر دیں تو میں سب سے پہلے یہی بات ان کے ساتھ کرتا ہوں اور پھر بعد میں وہ جاتے ہو یہ کہتے کہ سارا آپ نے ہمیں بہت زیادہ کلیرٹی دے دی کلیرٹی کا مطلب میں کلیرٹی دینے کے لیے بیٹھا ہوں بھائی آپ سوچو آپ کر کیا رہے ہو کرنا کہا چاہتے ہو یا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آج یہاں سے چل کے کوٹا جانا ہے تو کوٹا کی ٹکٹل ہوگی نا یہ تو نہیں کہ ٹرین میں بیٹھے گے جہاں جہاں ٹرین ہوتار دیا وہاں ترجیل نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو آپ ایسی گلتی نہیں کرو گے دوستو آج کے لیے اتنی ویڈیو اچھی لے گے لائک شیئر اور اس پر چرچے کر لینا آپ کا سوال ہو کومنٹ باکس میں اور میں اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں کہوں گا آپ بھی مردی ہے سبسکرائب کر دو نہیں کرنا نہ کرو آپ کی اچھا ہے کیونکہ میرا کام ہے چوکی دہر کی طرح جاگتے رہو کہنے کا ہوکا دینا باس یہ میں کہوں گا جاگتے رہو پھر بھی آپ سونا چاہتے ہو تو سو جانا کیونکہ پیسہ بھی تو آپ کا ہے مرضی بھی آپ کی چلنی ہے ملتا ہوں جلدی ایک نی ٹاپک کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں پڑھتے رہے اور بڑھتے رہے اپنے گیان بڑھاتے رو اور آگے بڑھتے رو تینکی وری مچ